پہلے پٹنا اور پھر مظفر پر کی ریلی میں پی ایم مودی نے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار پر حملہ بولا تو کچھ دیر بعد آنکڑوں کے ساتھ نتیش کمار نے بھی قرارہ جواب دیا میرے بیہار کے بھائیو بھنا وہ دین اب دور نہیں ہے جب میں پٹنا تک شروعات کروں گا اور سیکلو کلومیٹر لمبی گیس کی پائپ لائن لگا کر کے پٹنا میں گھروں میں گیس دینا پرارم کر دوں گا اور آگے آگے بیہار کے اور ستانوں پر بھی گیس جائے گا رسوئی گھر میں رسوئی گھر میں ٹیپ چالو کرتے ہی گیس آئے گا اب گیس کا سیلنڈر لینے کے لیے بھٹکنا نہیں پڑے گا کسی دلال کو پیسہ نہیں دینا پڑے گا یہ کام ہم کرتے یعنی جو پہلے کے ایگریگمنٹ کے مطابق جو یوزنا ہے اس پر کام شروع ہونے والا ہے اسی کا سیلنڈیاز تھا اگر اس کے آگے بھی بتاتے کہ دوہزار تیرہ میں جو لیا گیا درنے ہے اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرتے تو بڑی خوشی ہوتی میں نے یہی بات کہی تھی اس پر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا بجلی نہیں دونگا تو ووٹ نہیں مانگو گا کہاں تھا کہاں تھا بھائے انہوں نے کہاں تھا بجلی آئی بجلی آئی نہ اگر وہ ووٹ مانگنے کے لیے آئیک نہیں آئے آئیک نہیں آئے آپ کا بھروسہ توڑا کی نہیں توڑا مجھے بتائیے آج اتنا بڑا بحار تین سو میگا ووٹ بجلی کے بھی آپ مالک نہیں ہو جبکہ آپ کو پانچ ہزار میگا ووٹ بجلی کی ضرورت ہے یہ سرکاروں نے صرف تین سو میگا ووٹ بجلی بنائی ہے باقی بجلی بنا پائیں گے کیا میں واضح کرتا ہوں میرا نبھا ہوا میں نے کر کے دکھایا ہے میں بحار میں چوبیس گھنٹے گھروں میں بجلی دینے کا باہدہ کرنے کے لیے آیا ہوں رہے تھے تو کوئی ریسپونس ان کو نہیں مل رہا تھا کیونکہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ بجلی کی سکتی میں صدار آیا آپ بھوٹان کی بات کر رہے ہیں لیکن راجی کا جو اپنا اتبادن ہونا ہے جو ایجنسی ہے بھیل وہاں سے کئی سال پہلے اس کو بن جانا چاہیے تھا وہ اب تک پینڈنگ ہے اس کے جرنودھار کا کام ایک سو دس میگا وارٹ کی دو ایک آئی کا تو اس پر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں تو سب سے پہلے چاہوں گا کہ اس کے علاوے میری گھوسنا کیا ہے وہ بتائیں اور میں نے کہا کہ بجلی کی سکتی میں صدار لائیں گے اور نہیں لائیں گے تو دو ہزار پندرہ میں ووٹ مانگنے نہیں جائیں گے آپ بجلی کی سکتی صدری نہیں ہیں بجلی کی سکتی صدری ہی اس کا تو سب سے بڑا فائدہ مانگنے موڈی بھی کوئی ہوا ہے بیس ہزار گاؤں میں بجلی پہنچ گئی لوگ ٹیلی ویژن دیکھنے لگے اور ٹیلی ویژن پر جو دھوا دھار پرچار چلتا تھا اب کی بار موڈی سرکار تو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی دیکھ کر کے ممی ممی اب کی بار موڈی سرکار تو اس کا فائدہ تو ان کو ملا ہم نے ایک مہتر کو اٹھا سلا کی اور وہ فورٹین فائننس کمیشن جس کے کانر آنے والے تیلوں میں بیہار کو اگر پانچ سال کا فائننس کمیشن کا میں دیکھوں تو بیہار کو دو اجار سے پندرہ سے دو اجار بیس کے درمیان فائننس کمیشن کے دوارہ قریب قریب پونے چار لاکھ کروڑ روپیاں ملنے والے بھارتی دنتا پارٹی کے لوگ روپے کے طرم نے بتا رہے ہیں کہ پہلے مل رہا تھا ڈیڑھ لاکھ کروڑ اور اب پانچ سال میں دیں گے پونے چار لاکھ کروڑ یہ انہوں نے کہا اب ہم اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کل کتنے پیسے تھے ٹیکس کے تیرہویں مرد تایوک کے پاس جو ان کے سفاری سائی اس کے آلوک میں اور اس میں سے ایک لاکھ پچاس جار کروڑ بیہار کو ملا ہم کہا رہے ہیں کہ پانچ سال میں آلوپاتک درستی کون سے گھٹا ہوگا وہ کہا رہے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ بڑھا دیں ارے پیسہ کو بیہار کا بڑھا دیئے کھلی پورے بیس کا پیسہ بڑھ گیا تو اس کا حصہ بڑھے گئی اور یہ سب دن ہوتا جب ٹیکس ریسیٹ پڑھتا ہے ہر پرکار کے موڈل آپ دیکھ سکتے ہو ایک بار ہمیں بھی اجما کر کے دیکھ لیجیے ایک بار ہمارے اس انڈیا کے ساتھیوں کو بیہار کی جنتہ کی سیوہ کرنے کا اوسر دیجیے موقع تو دے ہی دیا دو ہزار چودہ پھر دوبارہ کیسے سیوہ کرنے کا موقع مانگ رہے ہیں دیج کی جنتہ نے ان کو پردھان منتری بنا دیا بیہار کے لوگوں نے چالیس میں سے اکتیس سٹھ دے کر ان کو پردھان منتری بنا دیا دیج کی سیوہ کرنے کے لیے اب چناؤ آیا ہے تب ہی یاد آ رہا ہے بیہار تو سیوہ کرنے کا موقع تو ان کو مل ہی گیا اب تو ہی بیدھان سوا کا چناؤ ہو رہا تو بیدھان سوا کے چناؤں میں پھروں سیوہ کرنے کا موقع مانگ رہے ہیں تو پی اے میں رہتے ہوئے کیا مکھ منتری کا ایڈیسنل چار جگرہم کریں گے کیا مانے دیس کے پردھان منتری رہتے ہوئے بیہار کے مکھ منتری کا اترکت پردھار مانگ رہے ہیں کیا سیوہ کرنے کا موقع دیجئے ارے اترکت پردھار کی گنجائس رہتی تو گزرات کا نہیں ہو جاتا بھائیو بھینو انہوں نے جو لوگ تندر سکھا ہے انہوں نے جو لوگ تندر چلایا ہے جس میں جورج فرناڈیس کا کیا ہوا اسی دھرتی سے جڑے تھے جورج فرناڈیس ان کے ساتھ کیا کیا گیا شوشیل موڈی جو کندے سے کندہ ملا کر کے دورتے تھے ان کے ساتھ کیا کیا یہ سارے نیتا کبھی نے کبھی ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے کام کیا ہے ان کے ساتھ کیا کیا کہ آپ بھائیو بہنوں اب بھی لوگ تنتر کے اس دیئے میں کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کیا کیا ایسے لوگوں کو ماپ کریں گے کیا ایسے لوگوں کو ماپ جور سے آپ اسوست ہیں تو ہم ہٹل جی کے بارے میں تو نہیں کہیں گے وہ بھی اسوست ہیں اڈوانی جیہ جو سی جی تو پورے طور پر سوست ہے یہ سوان سینا تو پورے طور پر سوست ہے اور سو یہ سوان سینا جی نے کیا کہا تھا کہ ہم لوگ پچھتر پار کر گئے ہیں اب برین ڈیڑ ہو گئے ہیں تو کیا حالت ہے اڈوانی جی کو کہاں رکھے ہوئے ہیں جو سی جی کا کیا حال کیے ہوئے ہیں بھاجپا کے تین دروہر اٹل اڈوانی مرلی منوہر یہ نعرہ تھا ان کا کیا کیے ہوئے ہیں اڈوانی جی کے ساتھ کیا کیے ہوئے ہیں جو سی جی کے ساتھ اور جور صاحب کی بات کرتے ہیں جسون سنگھ کو بھن گئے